ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فاکسی نام کی ایک چھوٹی لومری رہتی تھی جو گھنے جنگل کے دل میں ایک آرام دے اڈے میں رہتی تھی لومری اپنی چنچل فطرت اور اپنی شرارتی حرکات کے لیے پورے جنگل میں مشہور تھی وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز پر تیار رہتی تھی چاہے وہ پڑوسی جانوروں سے بیر چوری کرنا ہو یا اپنے دوستوں کے ساتھ مزاک کھیلنا ایک دن فاکسی نے اپنی معمول کی حدود سے باہر جنگل کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا وہ اپنی مان سے آگے اور آگے بھٹکتی رہی نوشتہ جات پر چھلانگ لگاتی اور انڈر برش سے چھلانگ لگاتی جب وہ گھوم رہی تھی تو اسے ایک چھوٹے سے عجیب اور غریب سٹور پر نظر آئی جو ایک بلند اور بالا بلوت کے درخت کی بنیاد پر واقع تھی اسے ایمیسز سکوائرلیز سپلائیز کہا جاتا تھا متجسس فاکسی سٹور کے قریب آیا اور اندر جھانکا دکان ہر طرح کی حیرت انگیز چیزوں سے بھری ہوئی تھی رنگین موٹیوں کی مالا چمکدار باؤ بل اور خوشبودار جڑی بوٹیا لیکن جس چیز نے فوکسی کی نظر سب سے زیادہ پکڑی وہ کاؤنٹر پر بیٹھا شہد کا ایک چھوٹا سا برتن تھا اس نے پہلے کبھی شہد نہیں چکھا تھا لیکن اس نے دوسرے جانوروں سے سنا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے لذیز چیز ہے فاکسی نے اس وقت اور وہاں فیصلہ کیا کہ اسے صرف یہ شہد دینا ہے وہ جانتی تھی کہ سٹور کی مالک میسیس گلہری اسے کبھی نہیں دے گی اس لیے اس نے چپکے سے اسے چوری کرنے کا منصوبہ بنایا جب میسیس گلہری نظر نہیں آ رہی تھی کئی دنوں تک فاکسی سٹور کو دیکھتا رہا ہرطال کے بہترین لمحے کا انتظار کرتا رہا آخر کار ایک دوپہر میسیس سکوارل نے دکان سے باہر نکل کر کچھ بالوان جمع کرنے کے لیے باہر نکلا لومری نے اس کا موقع دیکھا اور اندر جا کر شہد کا برطن چھین لیا اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے روپ پاتا دروازہ کھول دیا لیکن جیسے ہی فاکسی اپنی ماند کی طرف بھاگی اس نے اپنے سینے میں جرم کا ایک جھونکہ محسوس کیا وہ جانتی تھی کہ چوری کرنا غلط ہے اور وہ میسیس گلہری اجنگل کے کسی دوسرے جانور کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی چنانچہ جب وہ واپس اپنے ماند میں پہنچی تو اس نے شہد کا برطن باہر رکھا اور اپنے کیے پر معافی مانگنے والا ایک نوٹ چھوڑ دیا اگلے دن فاکسی میسیس اسکوارل سپلائیز کے پاس واپس گئی اور شہد کا برطن حوالے کیا یہ بتاتے ہوئے کہ اس نے کیا کیا اور کیوں کیا میسیس گلہری فاکسی کی امانداری سے متاثر ہوئی اور اسے معاف کر دیا یہاں تک کہ اسے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر ایک چھوٹی سی تیلی بھی دے دی اس دن سے آگے فاکسی نے سیکھا کہ صحیح کام کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے چاہے یہ سب سے آسان انتخاب نہ ہو اور وہ مزاک کھیلتی رہی اور مزے کرتی رہی لیکن اب اپنے ساتھی جنگلاتی مخلوق کے لیے ذمہ داری اور احترام کے نئے احساس کے ساتھ